موسیقی ینگ ڈاکٹرز سینٹرل انڈکشن پالیسی کے خلاف سے راپا احتجاج لہور فیصل آباد راول پنڈی اور ملتان کے بڑے اسپطالوں کے اوپی ٹیز آج بھی بند اسپطالوں میں مریض رول گئے راجنپور میں اوپریشن ضرب اہن ٹو کا پانچوہ روز آرمی اور ایلیٹ فورس کے تازہ دم دستے پہنچ گئے اشتہاری گرفتار ادھر شکارپور میں کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف اوپریشن شروع کئی مکین گاہیں تباہ ملتان میں تجابوزات کے خلاف اوپریشن کا دوسرا روز تاجروں اور انتظامے کے درمیان تک کلامی حکمت کام کو صرف چھوٹے دکاندار اور ریڑی والے ہی نظر آئے تاجر سراپا احتجاج خیبر پختونخوا میں زلے حکومتوں کا گھورک دندہ ناظمین اور کاؤنسلرز نے دفاتر اپنے گھروں اور حجروں میں قائم کر لیے حکومتی خزانے سے کروڑوں روپائے منتخب نمائندگان کی جیبوں میں منتقل ہونے لگے گجرانوالہ میں دیرینہ دشمنی موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد قتل لاشو سیول اسپتال منتقل ملزمات کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل پنجاب کے اکثر علاقوں میں آج بھی دھن گھراج پتوکی میں دھن کے باعث سکول رکشہ ٹینکر سے ٹکرا گیا دھن سے کسانوں کے ارمانوں پر آف پڑ گئی فصلوں کی نشنوں ماں کو خطرہ ماہرین نے خبردار کر دیا فصلوں کو لقصان سے بچانا ہے تو خصوصی اقدامات کرنا ہوں گے اور گرمی ہویا سرتی سرکنڈوں سے بنی چھکوں کا استعمال آج بھی برقرار ہیدر آباد کے کاریگر رنگ برنگ دھاگوں سے اسے اور بھی دیدہ زب بناتے ہیں پروگرام کے آخاص پر آپ کو بتاتے ہیں سینٹرل انڈکشن پالیسی نامنظور لاہور کے بڑے سرکاری اسپتالوں کی اوپی ٹیز بن جبکہ فصل آباد راول پنڈی اور ملتار میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج اب بھی جاری ہے اور ڈاکٹرز کے ہرطال کے باعث مریض مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں سینٹرل انڈکشن پالیسی ڈاکٹرز کی جانت سے نامنظور کر دی گئی ہے لاہور کے علاوہ تمام بڑے شہروں فصل آباد راول پنڈی اور ملتار میں بھی ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اوپی ٹیز کا بائیک آٹ کر رکھا ہے اور مریض مشکلات سے دوچار ہیں سینٹرل انڈکشن پالیسی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کے پنجاب کے مختلف شہروں میں مظاہرے اوپی ٹیز میں کام بند لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال آج بھی جاری رہی بڑے سرکاری اسپتالوں کی اوپی ٹیز میں سینئر ڈاکٹرز کام کرتے نظر آئے ڈاکٹرز کی تعداد میں کمی کے باعث مریضوں کے لواحکین کو پریشانی کا سامنا رہا ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت مطالبات نہیں مانتی احتجاب جاری رہے گا فیسکاباد میں سینٹرل انڈکشن پالیسی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز آج بھی سراپا احتجاج بنے رہے اوپی ٹی کا بائیک آٹ کیا اور حکومت کے خلاف نارے لکائے اوپی ٹی بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کے لواحکین ڈاکٹرز کی راہ تختے رہے ینگ ڈاکٹر نے دھمکی دی ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو اب مزید وارز بند کر دیں گے ملتان میں بھی ینگ ڈاکٹرز آسوسییشن نے آج بھی ہرطار کرتے ہوئے اوپی ڈیز میں کام بند کیے رکھا ڈاکٹروں کے احتجاج کے وجہ سے دور دراز سے آنے والے مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ڈاول پنڈی میں بھی ینگ ڈاکٹرز نے سینٹرل انڈکشن پالیسی کے خلاف ہرطار کی اور اوپی ڈیز کا بائیک آٹ کیا مریضوں کے علاوہ کی پریشانی سے دو چاہ نظر آئے راجنپور کے کچھے کے علاقے میں آپریشن ضرب اہان ٹوٹ جاری ہے پان پہ روز میں یہ آپریشن داخل ہو چکا ہے آرمی اور الیٹ فورس کے مزید تازہ دم دستے بھی کچھے راستے پہ پہنچ گئے ہیں نندھانی قبیلے کا اشتہاری اسلاح سمیت آرمی نے بھی گرفتار کر دیا ہے شکارپور خانپور اور جھلی کلواری میں بھی پولیس نے یہ کاربائی کی ہے اور ڈاکوں کی مکین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں راجنپور کے کچھے اور دریائی علاقوں میں ڈاکوں اور اشتہاریوں کے خلاف آپریشن ضرب اہان ٹوٹ کا پانچمہ روز الیٹ فورس اور آرمی کے دستے بھی پولیس کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں اور آرمی نے نندھانی قبیلے کے اشتہاری کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا ہے کومبنگ آپریشن کرتے ہوئے علاقے خالی کرائے جا رہے ہیں اور کئی مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے شکارپور خانپور اور جھلی کلواری کے کچھے میں بھی پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے آپریشن کے دوران ڈاکووں کی اماجگاہوں کو مسمار کر دیا گیا اور کچھے کی طرف آنے والے راستوں پر پولیس پکٹس قائم کر دی گئی ہیں ایس ایس پی شکارپور عمر طفیل کے مطابق ڈاکووں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا خیبر پختنقواں کا حکومت میں زلی حکومتوں کا نظام سفید ہاتھی بن چکا ہے کروڑ روپے مہانہ صرف دفاتر کی قرائے پر ہی خرچ ہو رہے ہیں دفاتر بھی ناظمین اور کاؤنسلرز نے اپنے گھروں اور حجروں میں قائم کر لی ہیں دفتر کا قرائے بجلی کا بل اور انٹرٹینمنٹ کا خرچہ حکومتی خزانے سے منتخب نمائندوں کی جیبوں میں منتقل ہو رہا ہے یہ معجرہ ہے کیا بتائیں گے پشاور سے یاسر حسین خیبر پختنقواں کا بلدیاتی نظام یا ایک گھورک گھندہ جس کی کوئی کل سیدھی نہیں پشاور میں 346 نیبر ہڈ اور ویلچ کاؤنسل قائم کی گئیں ناظمین اور کاؤنسلر منتخب ہوئے لیکن انہیں دفتر کے لیے جگہ نہیں دی جا سکی جس کا فائدہ منتخب عوامی نمائندوں نے یوں اٹھایا کہ دفاتر اپنے حجروں اور بیٹکوں میں ہی منتقل کر دیے اس وقت ایک نیبر ہڈ دفتر کا کرایا دس ہزار اور ویلچ کاؤنسل کے دفتر کا کرایا پانچ ہزار روپے مہانہ ہے دو ہزار روپے ناظمین اور کاؤنسلروں کو ٹیلی فون کی مد میں جبکہ تین ہزار روپے چائے پانی یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے دیے جا رہے ہیں حساب کیا جائے تو 346 نیبر ہڈ اور ویلچ کاؤنسل کی دفاتر کا خرچہ ہی مہانہ کروڑوں روپے بن رہا ہے اب ویلچ اور نیبر ہڈ ناظمین کی اپنی مرضی جب دفتر کھولیں جب بند کریں پوچھنے والا کوئی نہیں اس تمام گھورک دندے میں ایک بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ گزشتہ ڈیٹھ سالوں میں اس نظام کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا شہر میں کسی قسم کا میگا منصوبہ تو چھوڑیں کوئی قانون سازی تک نہیں کی جا سکی پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمن کامران پراچہ کے ساتھ یاسر حسین دنیا نیوز پشاور زراعت کو پاکستانی مرشد پر ریڑ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے جبکہ حالیہ دھند اور خوشک سردی زریعہ جناس کی پیدوار کو متاثر کر رہی ہے ماہرین نے کسانوں کو نقصان سے بچنے کے لیے خصوصی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دے دیا ہے رپورٹ کریں گے فیصل آباد سے نائیم کیسر زراعت اگر پاکستانی مریشد کی ریڑ کی ہڈی ہے تو گندم کی فصل کو کسان کی ریڑ کی ہڈی کہا جا سکتا ہے کئی روز سے دند نے پنجاب بر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دند کے گہرے بادل سورج کی روشنی کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتی جس سے زریعہ جناس کی نشنما رک جاتی ہے اور دند ربی کی جناس برسین سرسوں اور خاص پور پر گندم کی پیداوار کو متاثر کر رہی ہے دند کی وجہ سے نا جو گندم کی گروت رک گئی ہے جس سے ہمیں بہت رکسان ہو رہا ہے گندم ہماری میجر فصل ہے زمیدار کا زیادہ دارمدار اس پہ ہے کیونکہ اسے ہماری روزی روٹی جلتی ہے دند پہن دیا ہے اندینا فصل خراب ہون دیا اس گھر کے خواہ دیو بھی پایا پانی بھی لہنڈے بھی جلانا چار جنگ آب ہے دسمبر کا وسط گندم کے پودے کی نشنما اور پروان چڑھنے کا عرصت سبر کیا جاتا ہے ایسے میں گہری دند نے کسان کی کشحالی کے ارمان بھی دندلا دیئے ہیں ماہرین کے مطابق دند کے دوران کسان بائی گندم اور دیگر فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کریں موسم کی خبر دینے والے مزید دو ہفتے تک بارش کو خارج زمکان قرار دے رہی ہیں ایسی صورتحال میں آج کا کام کل پر نہ چھوڑنے کی روایت کے مطابق کسان جلد حفاظتی اقدامات اٹھائیں پنجاب بار میں چھائی دن زرائی جناس کی پیداوار کو متاثر کر رہی ہے جبکہ ماہرین کا کہنا ہے پانی اور خاد کے مناسب استعمال سے دن کے مزرس رات کو زائل کیا جا سکتا ہے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمن شاہد حسین کے ساتھ نیم کیس سر دنیا نیوز تستہ ملتان میں دوسرے روز بھی زیلہ انتظامیہ اور پولس نے تجابزات کے خلاف آپریشن کیا صرف چھوٹے دکانداروں اور ریڈی والوں کو ہی نشانہ بنائے گا جس پر تاجروں اور انتظامیہ کے درمیان تل کلامی کے باقیات بھی پیش آئے رپورٹ کریں گے جان بابر نیا دن نیا جوش اور نیا جذبہ جیہاں زیلہ انتظامیہ اور محکمہ سیویل ڈیفینس اپنے ہی حق میں نارے لگانے کے بعد گھنٹا گھر چوک حسینہ گئی اور دولت گیٹ کے بزاروں میں تجاوزات کے خلاف ٹوٹ پڑے تجاوزات کے خلاف اپریشن کے دوران ملازمین صرف چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کو ہی نشانہ بنا کر ان کی اشیاء توڑتے ہوئے دکھائی دئیے جس پر ملازمین اور تاجروں کے درمیان تل کلامی کے واقعات بھی رونما ہوتے رہے تین فٹ کا انہوں نے نشان دیا ہے تین فٹ پہ بھائی کر بھٹا تھا ٹھیک ہے نا وہ اٹھا لیا وہ نہیں اٹھایا وہ دیکھو وہ تین فٹ پہ جگہ ہے انہوں نے وہ بیٹھے ہیں ان کو جگہ نہیں اٹھائی آپریشن کے بعد تاجروں نے انتظامیہ کے خلاف اتجاجی مزہرہ بھی کیا جن کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کا جانب درانہ رویہ سمجھ سے بالاتا رہے جس پر وہ سراپے اتجاج ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چھوٹے دکانداروں کے ساتھ ساتھ بڑے تاجروں کے خلاف بھی کاروائی کرے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین زفر حسین کے ساتھ جام بابر دنیا نیوز ملتان گجرمالہ میں موٹر سائیکل سوالوں نے فائرنگ کر کے درینہ دشمنی پر خاتون سمجھ تین افراد کو قتل کیا پولیس نے تینوں ناشروں کو تحویل ملے کر پوسٹ موٹرم کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا وزید جانے کے فاہد بشیر کرتے ہو تھانا پیپلز کلونی کے علاقہ کشمیر روڈ پر درینہ دشمنی پر محال فین نے فائرنگ کر کے پچتر سالہ نظیر احمد پنتالی سالہ اس کی بیٹی آبدہ پروین اور تیس سالہ فیزاد کو قتل کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے کر سیول اسپتال منتقل کر دیا ہے پولیس کی ابتتائی تحقیقات کے مطابق مقتولین کا تعلق نواہی گاؤں ورپال چٹھا سے تھا اور انہوں نے چند ماہ قبل ہی کشمیر روڈ پر قرائے کے مکان میں رہیش اختیار کی تھی سی پیو وقاس نظیر کا کہنا تھا کہ مقتولین کی درینہ دشمنی ہے جس پر پہلے بھی کئی افراد قتل ہو چکے ہیں علی پر چٹھا سے تعلق رکھنے والی فیملی ہے جن کی پرانی دشمنی وہاں پہ چل رہی ہے اور اس دشمنی کے سلسلے میں پہلے بھی پری کین کے ایک دو قتل ہو چکے ہیں پولیس نے واقعہ کی سائنٹیفک انداز سے تحقیقات شروع کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی روانہ کر دی ہیں پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ میں نوی شہزاد کے ساتھ پاہد بشیر دنیا نیوز گجرانوالا سردی ہویا گرمی ہر موسم میں سرکنٹوں سے بنی چکے لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے ساتھ گھروں سے سجاوٹ کے لیے بھی کام آتی ہیں اس چکے آخر کس طرح سے تیار کی جاتی ہیں بتائیں گے ہمیں ہیدر آباد سے الطاف پورٹی ہیدر آباد شہر کے وست ایس پی چوک اور پریس کلپ روڈ پر صبح سے شام تک چھوٹے بڑے موٹے پتلے سرکنٹوں کو جوڑ کر چک بنانے والے دکھائی دیتے ہیں جو ایک مقصود انداز میں سرکنٹوں کو چھیلتے ہیں ان ایک ایک سرکنٹوں کو مقرر اماپ کے کٹ کر مضبوط دھانگوں سے باندھ کر جوڑے جاتے ہیں ان چکوں کو رنگ برنگا اور دیتے سے بنانے کے لیے چکوں کے کناروں پر رنگ برنگی کپڑے سی کر چکوں کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے ماضی میں چکیں صرف سادہ ہی بنائی جاتی تھی لیکن اب ان چکوں کو مزید رنگ برنگی اور دیتے سے بنائے جاتا ہے یہ چکیں گھروں کے سہنوں دلانوں کھڑکیوں اور دروازوں پر لگائی جاتی ہیں لیکن اب پنجاب کے مختلف علاقوں سے آنے والی رنگ برنگی خوبصورت چکیں گھروں کے ڈرائنگ روموں کی بھی زینت بنائی جاتی ہیں پہلے بہت سادہ ہوتی تھی لیکن اب انہوں نے خوبصورت ڈیزائننگ کے مذہب کیے اور یہ گھر کے آراج کینے بہت اچھو ہوتی ہے سردی ہو یا گرمی چکیں ہر موسم میں بنائی جاتی ہیں مہین کی فروغ بھی سالہ سال جاری رہتی ہے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامن ندیم اختر کے ساتھ الطاف کوٹی دنیا نیوز حیدر آباد میری دنیا کے اور بشاروں میں جائیں گے اور وہاں کی خبریں آپ تک پہنچ جائیں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے الزامات سے بچنے کے لیے حکومت بائیومیٹرک سسٹم رائج نہیں کر سکی ہے تاہم ڈسٹرک بار گجرامالہ نے بوگس وقلہ کی ریجسٹریشن منصوب کرنے کے لیے بائیومیٹرک سسٹم کا استعمال شروع کیا ہے دیکھیں گے ملک تاریخ کے رپورٹ ڈسٹرک بار گجرامالہ کے صدر نے بائیومیٹرک سسٹم کے تحت اپنے کوائف کا اندراج کروا کر ریجسٹریشن کے عمل کا آغاز کیا 2937 وقلہ کی ریجسٹریشن 22 دسمبر تک مکمل کی جائے گی جس کے لیے قائد عظم بارحال میں فرنٹ ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے بجرامالہ بار اسوسیشن کے لیے بڑی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے یہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ اور فیر بنانے کے لیے تاکہ کسی قسم کی کوئی ایسی بے ذابط کی جو ہے وہ الیکشن میں نہ آئے بائیومیٹرک طریقہ سے نہ صرف جالی وقلہ بلکہ سرکاری اداروں میں ملازمت کرنے والے وقلہ کی ریجسٹریشن منسوخ کی جائے گی پار کے سلانہ الیکشن بھی بائیومیٹرک سسٹم کے تحت کروائے جائیں گے بیانی حلفی سائن کریں گے کہ میں صرف گجنوالا کا ووٹر میمبر ہوں اور کسی سرکاری ادارے میں ملازم نہیں ہوں اگر اس کے باب دور کسی نے بھی غلط بیانی حلفی دینے کی کوشش کی اور وہ پوائنٹ اٹھ ہو گیا تو قانون کے مطابق اس کے حلاف کاروی کی جائے گی الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے قانون دانوں نے بھی بائیومیٹرک نظام اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تاہم الیکشن میں دھاندلی کے الزامات سے بچنے کے لیے حکومت اس نظام کو کب رائج کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا وقلہ کی بائیومیٹرک ریجسٹریشن ایک اچھا اور مصبت اقدام ہے اس سے جالی وقلہ کی میمبرشپ منسوخ کرنے میں بھی مدد ملے گی کیمرمن وقار اسلم کے ساتھ پروگرام میری دنیا کے لیے ملک تارک عوان دنیا نیوز گجرہ والا محکمہ جنگلات خیبر پختون خانے تحصیل کلاجی میں ناجائز قابضین سے ہزاروں کنارل سرکاری آرازی باگزار کروا کے وہاں بیلینٹری پروجیکٹ کے تحت درخت لگانے کا منصوبہ بنائے ہے دیرہ اسمال خان سے رپورٹ کریں گے ساجد بلوچ گوم الزام ڈیم کے کمانڈ ایریے میں واقعہ سرکار کی بتیس ہزار کنال قیمتی آرازی گزشتہ چودہ سال سے ناجائز قابضین کے تصرف میں تھی سارے اپریشن بایک وقت جاری ہیں پودی بھی لگ رہے ہیں اور سٹرنچز بھی بن رہے ہیں لیولنگ بھی ہو رہی ہے پروسپس کو مٹھا بھی رہے ہیں محکمہ جنگلات کے اپسران کی نگرانی میں ہیوی مشینری اور فارسگار کے ذریعے اپریشن کر کے بتیس ہزار کنال سرکاری زمین کا قبضہ چھڑا لیا گیا پلانٹنگ کیلئے جو رکبہ بنتا ہے پورے کنال سسٹم کا وہ چار ہزار ایکر ہیں اور وہ ہم نے قبضہ لے لیا ہے اور اس پر ہم نے کام شروع کیا وہ گزار کرائی گئی ہزاروں کنال سرکاری ارازی سے جہاں صوبائی حکومت کو کروڑوں کا سلانہ ریوینیو ملے گا وہاں اس وسیعہ ارازی پر لاکو درختوں کی افضائش سے محول پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے پرگرام میری دنیا کے لیے کیمرمین فیصر راجہ کے ساتھ ساجد بلویج دنیا نیوز دیراسمیل گوان سادق آباد میں گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ میں کلاسز شروع ہونا تو دور کی بعد سات سال گزر گائے عمارت ہی مکمل نہیں ہو سکی ہے اور طالبہ فنی تعلیم سے محروم ہیں دیکھیں گے فرہان اقبال کی رپورٹ عوام کے ٹیکسوں سے بننے والی سرکاری عمارتیں ہیں جو انتظامی نااہلی کی نظر ہونے کے باعد بھوت بنگلوں کا منظر پیش کرتی ہیں سادق آباد کے گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ بھی انہی میں سے ایک ہے دوہزار نو میں سبائی وزیر سپیشل ایڈوکیشن چودری شفیق نے انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کے لیے سات کروڑ پے کے فنڈز حاصل کی سات سال گزر گئے کلاسز شروع ہونا تو دور کی بات بلڈنگ کی تعمیر بھی ادوری ہیں اور ہنر سیکھنے کے خواہش مند لمبے انتظار میں ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس سم امارت کا مرکزی حصہ بنایا گیا وہاں پانی کا گندہ نالہ ہے اور بلڈنگ کیلئے مختص ٹرانسپارمر سے مبینہ طور پر گھروں کو بجلی فراہم کی جا رہی ہیں سادق آباد کے طلبہ منتظر ہیں کہ کب یہ امارت مکمل ہو اور وہ یہاں پر علم کی پیاس بھجا سکیں پروگرام میری دنیا کے لیے فرحان اقبال دنیا نیوز سادق آباد شورکوٹ کینٹ کے نواحی علاقے کوٹ مرزا میں قائم گورنمنٹ پرائمری سکول میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے دیکھیں گے کمر گلانی کے رکورٹ شورکوٹ کینٹ کے نواحی علاقے کوٹ مرزا کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے سکول کی چار دیواری ہے نہ فرنیچر کا کوئی بندوبست پینے کے لیے پانی ہے نہ ہی باتھروم کی سہولت ننہیں بچے بے یاروں مددگار کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور ہیں طلباؤ تالیبات کے لیے ساتھزا کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے علاقہ مکین علا حکام سے اسکول کی ابتر صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں پروگرام میری دنیا کے لیے قمر گلانی دنیا نیوز شورکوٹ کینٹ شورکوٹ کینٹ شورکوٹ کینٹ شورکوٹ کینٹ شورکوٹ کینٹ شورکوٹ کینٹ پلکھارا کی واحد ڈسپینسری خستہ حالی کا شکار ہے سہولیات نہ ہونے سے مریضوں کو علاج کے لیے کائی کلومیٹر دوسر شہر جانا پڑتا ہے دیکھیں گے ملک جاوید کی رپورٹ شوجاباد کے علاقے پلکھارا میں پچاس ہزار سے زائد آبادی کے لیے بنائی گئی ڈسپینسری خستہ حالی کا شکار ہے کئی بار چھت کی ہیٹے گرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں اور مریض ڈسپینسری میں آنے سے ڈرتے ہیں پچاس سال سے زیاد پرانی اس ڈسپینسری میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں پرانا ریکارڈز آیا ہو چکا ہے اور عملہ بھی خوف کے سائے میں کام کر رہا ہے لوگوں کے مطابق امرجنسی کی صورت میں مریضوں کو تیس کلومیٹر دور شوجاباد لے جانا پڑتا ہے عالی حکام صورتحال کا نوٹس لیں اور عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کا وعدہ پورا کریں پروگرام میری دنیا کے لیے ملک شوجابینس دنیا نیوز شوجاباد کسی بھی معاشرہ کی ترقی خواتین کی تعلیم اور شعور میں مضمیر ہے کوئچہ کے سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں کتب کی تقسیم کی گئی مزید دکھیں گے ابرار احمد کی رپورٹ میں آج کے جدید دور میں خواتین کی تعلیم کو خصوصی توجہ حاصل ہے بلوچستان ویمن یونیورسٹی میں قبائلی و سیاسی رہنماء لشکری ریسانی نے مختلف موضوعات پر مبنی دو ہزار کتب یونیورسٹی کے حوالے کر دیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی پسمانگی کا خاتمہ یہاں کی خواتین کو باشعور کر کے ہی کیا جا سکتا ہے جس کے لیے خواتین کو تعلیم سے روشناس کرانا ضروری ہے اس خطے کے سرزمین کے اور دنیا کے اہم ترین خطے میں بستے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں پورے پاکستان میں بلوستان کی بچے اور بچےوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہیں تقریب میں دی جانے والی کتب نہ صرف تعلیمی میدان میں طلبہ کے لیے معاون ثابت ہوں گی بلکہ اس کے ذریعے خواتین تعلیم کی میدان میں نمائی کردار ادا کر سکتی ہیں قبائلی رہنما اس سے قبل بھی سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کو دس ہزار کتب دے چکے ہیں تقریب میں دی جانے والی مختلف موضوعات پر مبنی یہ کتب بھی اسٹوڈنٹس کے لیے علم کا ایسا خزانہ ہوں گی جس سے فیضیاب ہو کر تلبہ روشن راہوں پر گمزن ہو سکیں گی پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین محمد عمر کے ساتھ فبرار احمد دنیا نیوز کوئی چاہا مزید شہروں کا احوال ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے یہ پروگرام میری دنیا روزنامہ دنیا گجرانوالا کی چوتھی سالگیرہ کی موقع پر احوال سنت و تجارت گجرانوالا کے آریٹوریو میں شاندار تقریب کا احتمام ہوا دیکھیں گے ڈاکٹر جاوید اکرم کی ریپورٹ روزنامہ دنیا گجرانوالا نے بفضل ہی اپنی مصبت تعمیری اور اسلاحی صحافت کے چار شاندار سال مکمل کر لیے ہیں اس سلسلہ میں چیمبر آڈیٹوریم میں دنیا کی چوتھی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا محفل ناتو میلات سجائی گئی اور محفل سما کا بھی انعقاد ہوا آزاد کشمیر میں ٹیلی مواصلہ سروس فرہم کرنے والے پاک فوج کے ادارے سپیشل کمیونکیشن آرگنائزیشن نے اپنا نیا لوگو جاری کیا ہے دیکھیں گے مظفر آباد سے تازیم یاسین کی ریپورٹ مظفر آباد میں اسیو کے سیکٹر کمانڈر کرنل محمد مقبول نے صافیوں کے ساتھ ایک تارفی ملاقات میں آزاد کشمیر میں ٹیلی مواصلات کی سروس فرہم کرنے والے پاک فوج کے ادارے سپیشل کمیونکیشن آرگنائزیشن کے نئے لوگوں کی تقریب رونوائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسیو نے تھری جی سروس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں بہت جلد آزاد کشمیر کے عوام اس سروس سے مستفید ہوں گے ہم نے دو نئے بی ٹی ایس بھی انٹروڈوس کروائے ہیں یہاں پہ اور اس کے اوپر ایک لائسنسنگ والی ایک ریکوائرمنٹ رہتی ہے جو ہی وہ اپروب ہوتی ہے تو انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر اور ایسیو پہلا ادارہ ہوگا جو یہاں پہ سری جی فور جی کی سروسز لانچ کرے گا کرنل محمد مقبول کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسیو عوامی خدمت اور وطن کے دفاع کے جذبے سے سرشار کنٹرول لائن اور دور دراز دشوار گزار علاقوں میں عوام کو جہاں ٹیلی مواصلات کی جدید سولیات فرام کر رہا ہے وہیں سپورٹس تعلیم سیات اور کلچر کے فروغ کے لیے بھی تاون میں پیش پیش ہے ہماری خوش یہ ہے کہ ہر گھر میں ڈی ایسیل کنیکٹیوٹی پہنچائیں کہ جو کیونکہ آج کل کے دمانے میں ای لرننگ کا دور بہت زیادہ ہے چھوٹی سی انفرمیشن بھی لینی آتی ہے تو جیو جس سے گوگل کر لیں جی اس کو تو گوگل کیسے کریں گے انٹرنیٹ ہوگا تو گوگل کریں گے تقریب میں اسیو میں انٹرنکشن مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات میں تعریفی اصنات بھی تقسیم کی گئی پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرا مین محمد نوید کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز مظفر آباد اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے علاقوں کے مسائل اور خبر پروگرام کا حصہ بنیں تو اپنی قیمت ترائی سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہمارا فیس بک آئیڈی ہے میری دنیا شو آپ ٹوٹر پہ بھی ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں ٹوٹر آئیڈی ہے میری دنیا شو آج کے شو سے مجھے اجازت دیجئے